بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ کا شکر ہے میں ابھی ٹھیک ٹھیک ہوں جی تو آج پھر ایک زبادر سا ویلوگ لے کے آپ لوگوں کے خدمت میں حدر ہوئی ہوں میں ایسے کام کرنے والی ہوں جو کہ ہی سے پہلے ضروری ہوتے ہیں لیکن ویلاغ کی جانی بڑھنے سے پہلے جو نئے پیار پیار ویورز آرہے ہیں میرے چینل پہ وہ جو مطلب سبسکرائب کا بٹن دبانے سے تھوڑا سا سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں وہ اس بٹن کی طرف چلے جائے کریں اس کو پریس کر دیا کریں اور اس طرح یہ ہوتا ہے کہ میرا چینل سبسکرائب ہو جاتا ہے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کیا کریں تو چلتے ہیں ویلاغ کی جانی بڑھے میں میں تھوڑا سا ویسے آپ کو بتا دوں کہ میں ایدھر ڈرائنگ روم میں کھڑی ہوں تو یہاں پہ تھا کہ زریز اکثر بیٹھتا تھا اس کی ٹیچر آتی تھی وہ دونوں نہ یہاں پہ ایک دوسرے کو پڑھاتے رہتے تھے کبھی زریز ان کو پڑھاتا تھا کبھی آج کل کے بچے بڑے چلاک ہیں تو میں نے کہا اس سے پہلے پہلے اس کی سیٹنگ کر لوں پھر اس کا یہ ہے کہ اس کی ٹینشن ختم ہو جائے گی کوئی گیسٹ آتے ہیں اور یہاں بیٹھتے ہیں تو پھر مشکل نہ ہو کے اس وقت بھاگنا پڑے کہ یہ سیٹ کر لوں وہ سیٹ کر لوں یہ تو کیا نہیں عید کے ہزاروں ہزاروں کام ہوتے ہیں اور میرے خیال میں ہر میری سیسٹر کے گھر ایسی حالت ہوتی ہے بھگدر مچی ہوتی ہے تو میں نے سوچا کہ اس بھگدر کو عید سے پہلے پہلے نپٹا لیا جائے تو میں نے یہی آج کام کی ہے اور اس ڈائنگ روم کو سیٹ کی ہے اور اس کی باقی جو ڈسٹنگ رہ گئی ہے وہ میں کرنے لگی ہوں وہ بھی کر لیتے ہیں اچھا ہے اچھا جی تو یہ دیکھیں جڈی یہ دیکھیں اس میں کافی یہاں سے نہ سٹیچیز اس کے کھل گئے تھے تو اب ہم اس کو سلائی کر لیں گے اور یہ بہت زبادست ہے بہت اچھی ہے اور بالکل نہیں ہوئے اس کے علاوہ سے پرچیز کرنی ہے تو وہ بس ٹائم این کے بار لگائیں گے چپ کر گہی نہ اور اس کے بعد تو میں اس کو جہاں جہاں سے یہ کھلے میں ہے اس کے سٹیچیز وہاں سے سلائی کر لیتی ہوں یہ میری مشین پڑھی ہے یہاں پہ ہے اس کو لکھان لیتے ہیں تو میں ڈی نیچے بیٹھتی ہوں خوش بے یہ دیکھیں چی یہاں میں اس کے تھاڑا تھاڑا تھاڑتی ہوں دھوپ نکلی ہوئی ہے وہ ہمارے موسم کو دیکھ کے انجوائے کر سکتے ہیں کیوں بہت زوریز یہ دیکھیں جی دھوپ غائب ہے تھنڈا تھنڈا موسم ہے اور پرندے بھی ہیں ہمارے موسم کو دیکھ کے انجوائے کر لیں اور مرگے کہاں پہ ہیں بھائی جان وہ دیکھا وہ مرگے ہیں ہاں جی تو یہ جو چھوٹا بچہ کھڑا ہے میرے پاس یہ کموں کو مرگا بنا کے کھڑا ہے جی تو آپ کے شہر میں تو نہیں رہتے رہے آپ کو کموں کا نہیں پتا تو یہاں آپ دیکھنے ہیں کافی ڈھیر لگا پڑا ہے کپڑوں کا ماشاءاللہ سے تو یہ سارا میں نے پریس کیا ہے ابھی ابھی پریس کیا ہے ابھی تو میرا ایک سوٹ رہتا ہے جو میں نے پریس کرنا ہے اور وہ بھی انشاءاللہ پریس کر کے اور اس کے بعد میں اس کو ہینک کر دوں گی تو چلیں جی یہ کپڑوں والا جھنجٹ ختم ہی ہو جائے گا اچھا جی تو یہاں پہ ہم سب فیملی کے تین دن عید کے ہیں تو تین دن کے لیے ہم ساری فیملی بچے سمیتنا ہم نے میچنگ کی ہے بہت زبادہ سمیچنگ کی ہے مطلب اگر ایک وائٹ پین رہا تو اس دن سب نے وائٹ پین ہے اسی طرح اگر ایک کا بلو میں ہے مطلب یہ جو ہوتا ہے زنگ کلر تو سب کا دنگ کا ٹچائے گا اسی طرح گرین میں ہے تو گرین کا گرین پرپل کا ٹچائے گا تو یہاں پہ آپ کو میں دکھا دوں کہ یہ دیکھیں جی یہ میرا سوٹ ہے تو اس کے ساتھ پہنیں گے بچے یہ والا یہ بچے پہنیں گے وائٹ فاسدک کرتہ شلوار ہے ان کی تو یہ دونوں کے ہیں یہاں پہ یہ ان کے ٹراؤزر ہیں یہ جو ٹراؤزر ہوتے ہیں شلوار اور یہ میرا سوٹ ہے اگر واسکٹ یہ جو پرواری جیکٹ ہے تو یہ بھی میں پہنوں گی لیکن آپ کو پتہ زیادہ کام ہوتا ہے تو میں اس کو اتار دوں گی ہو سکتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ کام زیادہ نہ کرنا پڑے تو اچھا جی اس کے علاوہ ایک میرا سوٹ یہ سیل کے آیا ہے تو میں آپ کو یہ دکھا دیتی ہوں یہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے نہیں دکھایا تو یہ میرا سوٹ ہے تو اس میں آپ دیکھیں گرین کلر ہے تو آپ کو کچھ اندازہ ہو گیا ہو گیا ہوگا کہ میں گرین کلر کا ذکر کیوں کر لیوں گرین اور پرپل کا تو یہ جو ہے یہ والا اس کا شرٹ ہے یہ اس کا ٹراؤزر ہے یہ دیکھیں اور یہ ابھی میں نے سٹیچ کروایا ہے تو سارے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے وارین سوٹ پہن لیا کہ جی اورین سوٹ میں نے اس لئے پہنا تھا کہ میں نے سوچا ہے کہ میں اید کے تھرڈے اور کوئی سوٹ پہن لوں گی تو یہ ہے تو اس کے بعد یہ دیکھیں بچوں کے بھی گرین ہے یہ اور یہاں پہ دیکھیں یہ بچوں کے ایسے ایک ایک سوٹ یہ ہے یہ میں نے اس لئے نکال لیا ہے کہ میں ان کو ہینگ بھی کر دوں اور آپ لوگوں کو دکھا بھی دوں یہ میں ہینگر لے کے کھڑی ہوں یہاں پہ تو ان میں ہینگ کر دیتی ہوں اور اس کے ساتھ ہی یہ ہے شیری کی پٹ یہ دیکھیں اس کو میں اس میں ڈال دیتی ہوں ایسے پھر یہ ہوگا کہ مجھے آسانی رہ گی جب اید والے دیل نکال لیا ہے تو ایک ساتھ سارے نکل آئیں گے تو اسی طرح یہ میں سارے ہینگ کر دوں گے اور اب یہ ہے یہ دیکھیں گی یہ دوریز کی ہے یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں بلکل سیم ڈریس ہے تو ماشاءاللہ سے اس بار بچوں کے بھی سیم ہو گئے ہیں اور یہ دوریز کی پینت ہے اور یہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا ان کو بھی اسی طرح میں ہینگ کر دیتی ہوں آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو کیسا لگا میرا ایڈیا کہ ہم فیملی ہے جب پورے ایک ساتھ جیسے کپڑے پینیں گے اور اس کے بعد فوٹو شوٹ کر رائیں گے تو کیسے لگیں گے اچھا جی یہ شاک شاک کی بات ہوتی ہے میرے خیال میں مجھے ایسے شاک اب ابتے جا رہے ہیں تو میری ایک سیسٹر ہیں ان کو بھی اس طرح بہت شاک ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے بہت پسند ہے پوری فیملی ایک ایونٹ پر ایک تہوار آتا ہے اس پر ایک کپڑے پینیں تو مجھے بھی انہوں نے کہا کہ آپ لوگ بھی ایسا کیا کریں میں نے ایسا کیا مجھے بہت ہی اچھا لگا جب سب نے نوٹ کیا کہ واو ایک جیسے کپڑے تو یہاں پہ اب میں آپ کو دکھا دوں یہ کپڑے دیکھ رہے ہیں یہ بھی ہمارے سوٹ کے ساتھ میچ ہوتا ہے تو یہ سور کا سوٹ ہے یہ دیکھیں اس کے ساتھ اچھا تو یہ ان کی ہیں ان کا ایک سوٹ یہ ہے یہ آپ کو دکھایا تھا تو اب یہ میں ایک ساتھ ہی میچ کر کے اور میرا ایک سوٹ یہ والا ہے گری کلر میں تو یہ بھی ہم نے میچ کر کے لیے تو دیکھیں گے کہ اید والے دن ہم ایک ساتھ کیسے پہنتے ہیں اس کے علاوہ اس بینٹ پہ آپ کو یہ دیکھیں یہ بھی جس کا میں نے آپ کو شلوال دکھائی ہے اسی کے ساتھ کا کمیل ہے اور اس کے علاوہ ایک وائٹ سوٹ ہے یہ دیکھیں ایک وائٹ سوٹ یہ بھی ہے تو یہ ہو گیا ہماری فل اید کی تو اب میں ان کو ایک ساتھ ہنگ کرتی ہوں جو ہم نے جس ڈے کے حساب سے پہننا ہے تو میں اپنے لون میں آگئی ہوں یہاں میں آپ کو دکھا دوں کہ اچھی پلی ہماری گراہ سیٹ ہو گئی یہ دیکھیں یہ یہاں پہ اور اید قریب آتے ہی اس کے ساتھ کیا ہو گیا ایک تو ادھر چکی چل رہی ہے تو اس کی وجہ سے تھوڑا سو ساؤن کام آ رہا ہے لیکن پھر بھی میں آپ کو بتا دوں یہ دیکھیں آپ کی یہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنا ڈیفنس ہے ایک دام ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے اوپر وہ کی ہے امبرائیڈری کر دی ہے یہ بنا دی ہے انہوں نے بادر یہ گلا اسی طرح پیچھے بھی آپ دیکھتے جائیں کیا خوبصورتی سے کی ہے اور آپ کو میں بتاؤں یہ صرف اس گھر میں ایسا کرنے والا ایک ہی بند ہے اور ماشاءاللہ سے انہوں نے دھوئی تھی اپنی گاڑی گاڑی دھو کے یہاں رکھے میٹ جو اندر ہوتے ہیں جو فوٹ میٹ ہوتے ہیں وہ یہاں پڑے رہے انہوں نے اتنی دھوپ لگی وہ اتنے ہیٹ ہوگے کہ انہوں نے لیچے سے گھاس جلا دی اور کیا خوبصورتی سے جلائی ہے کہ کہیں سے آگے پیچھے نہیں کی تو یہ ہوئی ہے ٹریجیڈی تو ہم مجھے دیکھ کے کہتے ہیں یہ گھاس گھاس کو کیا ہوگیا میں نے کہا میٹ رکھے تھے کہتے ہیں میں نے تو تھوڑی دیر وہ میں نے کہا تھوڑی دیر رکھے تھے اتنی دھوپ ہوتی ہے اتنی گرمی ہے آپ لوگ خود سوچیں تو یہ تو بیچاری گھاس ہے نرموں نادھوکسی تو یہ جل گئی تو یہ ہی دابتیں ہی ہمارے ساتھ یہ بھی ہو گیا ہے تو بس آج کے دن یہی تھا یہی بلاگ تھا جو میں نے آپ لوگ سے شیئر کیا جس میں یہ تھوڑی سی دھوک باری میری کہانی ہے اس سے پہلے پہلے کی کہ اچھے بھلی خوبصورت گھاس ہے اگر ہم آپ کو پیچھے سے کر کے دکھائیں تو آپ دیکھیں کیسے لگتی ہے اچھا اگر لوگ کہیں کہ بڑی خوبصورت لگری ہے وہ نہ دیکھنے کا نظریہ ہوتا ہے تو بس یہ بلاگ یہی پہ اینڈ کرتی ہوں اب تو یہ ایسی رہ گی خود بخود آہستہ آہستہ یہ حصہ ختم ہو جائے گا اور نئی گھاس ہوگی تو یہ سیٹ ہوگی کیونکہ مجھے اس لئے اندازہ ہے کہ ایک دفعہ ادھر بھی ہو چکا ہے دوسرے لون میں بھی ایسی تو آپ لوگ اس ایجادت لیتے ہیں اپنی دعا میں یاد رکھیں اپنا ڈھیرو خیال رکھیں اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں اللہ حافظ